ایک بار ایک بچی تھی چھوٹی بچی تھی جو ایک گیت گا رہی تھی فلمی گیت تھا میرا لال دپٹہ ململ کا تو کسی نے پوچھا بیٹا تم بہت اچھا گارتی ہو تمہاری آواز بہت اچھی ہے لیکن ایک بات بتاؤ کہ تمہارا وہ لال دپٹہ تو تمہارے گلے میں ہے ہی نہیں تو شرما کے گیت گا رہی تھی کہ دپٹہ گلے میں نہیں تھا تو شرما کے بھاپے آج یہی سوال میرے اور آپ کے لئے ہے ہم اس پرماتمہ کی جہجہکار کر رہے ہیں اس کی وندنہ کر رہے ہیں اس کا نام موچھا اٹھا رہے ہیں کیا وہ پرماتمہ ہمارے جیون میں ہے کیا اس کے پرتی وشواس ہمارے جیون میں ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے لئے کیا کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے پیتر شاہ سے بائی بل کہتی ہے اس پرمیشہ کے پاس آپ کے لئے کی یوجنہ ہے اور وہ یوجنہ آپ کے بھوشے کے لئے آپ کی سنتانوں کے لئے آپ کی پیڑی پیڑی کے لئے ہے پرمیشہ کبچن کہتا ہے کہ میں دھرمی کو آشیز دوں گا اور اس کی سنتانوں کو بھی آشیز دوں گا لیکن کیا آپ اسے جانتے ہیں ہم اسے تب تک نہیں جان سکتے جب تک ہم اپنے پاپوں سے شما نہ مانگ رہے جیسے ایک بھرون ایک بچہ جو ہے ماں کے کوک میں ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم کیا سنسار کتنا بڑا ہے اور سنسار کتنا سندر ہیں اسے کچھ نہیں معلوم کیونکہ وہ تو ماں کے گرب میں ہیں اندھیارے میں ہیں اسے کچھ نہیں معلوم لیکن جب وہ سنسار میں آتا ہے تب وہ سنسار کو دیکھتا اور سنسار کے پرتی اس کی جو سوچ ہے ویاپکتہ ہے وہ بڑھتی چلتی ہے کہ سنسار کتنا بڑا ہے اس میں کتنے رشتیں آتے ہیں کتنا کام ہے اس سنسار کے اندر ٹھیک اسی طرح جب تک ہم اندکار میں بیٹھے رہیں گے ہم اس پرمیشہ کو کبھی نہیں جانتا ہوں بھارتی درشن شاہست میں لکھا ہے پاپ آم پاپ آتما پاپ کرما پاپ سمبہ اگر کوئی کہتا ہی نہیں میں نے تو اپنے جیون میں کوئی پاپ ہی نہیں کیا میں نے کوئی بینک نہیں لوٹی لوٹی آپ نے کوئی بینک نہیں کسی کی حتیٰ کیا نہیں کیا ہم نے کوئی غلط ہم نے کسی کے کھیت پہ قبضہ نہیں کیا ہم نے کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا تو ہم نے تو کوئی پاپ ہی نہیں کیا تو رشی بیر گیاں کی کہتے ہیں پاپ آم پاپ آتما پاپ کرما میرا تو جنمی پاپ میں ہوا ہے سنتوسی داجی نے کہا اس سنسار میں کون ہوا کہ جس نے پاپ نہیں کیا اس لئے مہابارہ شانتی پر میں نے کہا اندکار ہمارے جیون میں اس پاپ کو جنم دیتی ہے لیکن شردہ جو ہے بشواس جو ہے ان پاپوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ بشواس تب تک سمبب نہیں جب تک آپ اس پرمیشر کو جانے نہیں اس پرمیشر کا پرچے کون دے گا کوئی بتا سکتا ہے اس پرمیشر کون ہے اس اگیاد اگوچر پرمیشر کا پرچے کون دے گا مجھے بتائیے میں یہاں کھڑا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ میرا نام جانتے ہیں آپ کہیں گے وہ تو پوسٹر پر دیکھ لیا لیکن آپ میرے بارے میں کتنا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں مجھے کیا پسند ہے اپنی وشیشتہ ہیں اپنی یوجنہ ہیں اپنے پروار کے بارے میں میرے کتنے بچے ہیں پتنی ماتا پتا کہا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نے کہاں سے پڑھائی کی مجھے کھانے میں کیا پسند ہیں کیا پسند نہیں ہے جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو میرا پرچے کون دے گا ٹھیک اسی طرح اس پرمیشر کا پرچے کوئی دے سکتا ہے سنتوزی دائی جی نے کہا تلسی آج اگا آئے کہ کون بھے ہو سمرت کنچن پہ کنچن کی نینا پسند ایک پاپی بیکتی جو خود اندکار میں بیٹھا ہے کیا وہ پرمیشر کا پرچے دے گا اس لئے جب ییشو مسیح کا جنم ہوا پربو ییشو مسیح کا جنم ہوا تو لکھا ہے کہ سورگ سے سورشتے اتر کر آئے سورگ دوت اتر کر آئے اور جو گڑھر یہ اندکار میں بیٹھے تھے بائیبل کہتی ہے ان کے اوپر ایک بڑی جوتی چمکی تو اس کا جو آگمن ہوا وہ ایک جوتی کے روپ میں ہوا پربو ییشو مسیح سنسار میں جوتی کے روپ میں آئے اور جوتی کتنی ضروری ہے ہمارے بچے جانتے ہیں جو لوگ بچے پڑھائی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سوری کا پرکاش جو پرتفی پر آتا ہے تو وہ کتنا ضروری ہے اگر سوری کا پرکاش پرتفی پر نہ آئے تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ سب مر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ پیڑ پودے فوٹو سنسیسس پروسس پرکاس سنشلیشن کی ویدی نہیں ہوگی اور جو پیڑ پودے ہیں وہ آپ کو آکسیجن نہیں دیں گے اور پیڑ پودوں کے اندر جو گلوکوز ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا اور کوئی پھل نہیں لگے گا کوئی پھول نہیں ہوگا انسان مر جائے گا جانور بھی مر جائے گا سوری کا پرکاش اس پرتفی کے لئے کتنا ضروری ہے دیکھئے آپ ٹھیک اسی طرح ایک آتمک پرکاش جو ہماری آتمک من کو کھولتا ہے ہماری آتمک آنکھوں کو کھولتا ہے وہ ہے پربو یشو مسیح بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے سوچنا ہے کہ پربو یشو مسیح تو عیسائیوں کے پرمیشور ہے تو عیسائیوں نے کیا ٹھیکے داری کر لی گی یشو مسیح کوئی مور لگا دی کیا کہ ہمارا پرمیشور ہے کہاں پیدا ہوئے تھے یشو مسیح یشو مسیح کا جنم ہوا اسرائیل میں بیتلیم گاؤں میں ایسی ٹھانی تھی گاؤں تھا اور وہ بھی آج سے دوزار سال پہلے ابھی یہانے میں کست ہوتا ہے راستہ دیکھو کیسا ٹھڑا میڑا ہو سکتا بجلی ہو نہ ہو آج سے سو سال پہلے پتہ نہیں ہے گاؤں کیسا ہو تو کلپ نہ کیجئے آج سے دو ہزار سال پہلے بیتلیم وہ جو گاؤں ہوگا وہ کیسا ہوگا جو اسرائیل میں اور سب سے بڑی جاتی کے تھے ہمارے سماج میں بڑی چھوہ چھوت ہے بڑی جاتی کا بڑا چکر ہے ہمارے سماج میں ربو یشو مسیح یہودی جاتی کے تھے اگر وہ چاہتے تو آپ کی پرچھائی بھی ان پہ نہ پڑے وہ اچھ کوٹی کے بکتی تھے سماج میں وش میں سب سے بڑی جو جاتی ہے وہ اسرائیل کی جاتی ہے یہودی لوگ اس سے اوپر کوئی نہیں آج بھی یہودی لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر کسی کی پرچھائی نہیں پڑھنے دیتے کہتے ہیں ہم تو یہودی ہیں ہم آپ کے آپ کا کھانا نہیں گھائیں گے ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے اس سماج میں پربو یشو مسیح کا جنم ہوا بتاؤ اس سے بڑی جاتی کس کی ہے لیکن پھر بھی بائی بیل کہتی ہے وہ گھر گھر گیا کوڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا آپ کوڑیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ایک بار نفجو سنگھ سردو جی جو پورو کرکیٹر ہیں اور سانسد ہیں آپ بچے لوگ جانتے ہوں گے نفجو سنگھ سردو ایک بار ان کے مند میں اچھا ہوئی کہ وہ مدد ریسہ کا آشرم ہے کلکتہ میں اسے دیکھنے جائیں تو وہاں کوڑیوں کا آشرم تھا تو اس سردو صاحب گئے جب وہ آشرم میں گئے تو وہاں تو بہت بدبو آ رہی تھی کیونکہ سارے بچارے پانس سو سے زیادہ کوڑی وہاں پر جو ہے مر رہے تھے ان کا شریر گل رہا تھا جب شریر منوشی کا شریر گلتا ہے انگ گلتے ہیں سکن گلتی ہے تو کیسی بدبو آتی ہو تو سردو صاحب وہاں بیٹھے تو ان کو تو اُلٹیا ہو گئی انہوں نے اپنا رمال موہ پہ لگا لے بولے ایاب کیسے رہ سکتے بھائی تو بھاگنا چاہ رہے تھے لیکن من میں تھا کہ مدد تیریسہ کو ملنے آئے ہیں پیروں میں گر گئے بولے ماتا چی پہلے تو آپ ایک بات بتاؤ آپ اس جگہ پر کیسے رہ سکتے ہو یہاں اتنی بدبو آتی ہے لوگ سر رہے ہیں مر رہے ہیں تو مدد تیریسہ نے ان کو جواب دیا کہ بیٹا میں پربو ییشو مسیح کی ششیاں ہوں اس کی بٹیاں ہوں اس کی سیوکہ ہوں اور مجھے موقع نہیں ملا کہ اگر جب ییشو مسیح کروس میں تھا اس سمیں جب ییشو مسیح کا حیل تھا تو میں اس کی سیوہ کر پاتے ہیں مجھے وہ موقع نہیں ملا اس لئے آج ان مرتے ہوئے پوڑیوں کی سیوہ کر کے میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ میں ییشو مسیح کی سیوہ کروں اور آپ کو معلوم ہے بھارت سرکار نے انہیں بھارت رتن دیا ان کی سیوہ کے لئے یہ ہے بربو ییشو مسیح جو منوں کو بدلتا وہ دھرم نہیں بدلتا دھرم تو ایک ہی ہے پریم دھرم کا مول ہے پاپ مول سنتاب جہاں دیا وہاں دھرم ہے جہاں شما وہاں پربو آپ دھرم کیا ہے دھرم تو ویاپک ہے یم نیم آسن پرتیران آپ صبح اٹھتے وہ بھی دھرم ہے کہ بھئی صبح اٹھنا آپ کو وہ دھرم ہے آپ کام پہ جاتے وہ بھی دھرم ہے آپ بچوں کو پڑھاتے وہ بھی دھرم ہے آپ شادی بیا کرتے ہو کھیتی کسانی کرتے ہو ویاپار کرتے ہو بھارت سرکار کو ٹیکس دیتے ہو اپنے بھائیوں میں آپ اپس پر پریم رکھتے ہو صلاح رکھتے ہو جھگڑا نہیں کرتے مارپیٹ نہیں کرتے یہ تو دھرم ہے وشواش مول آچرن اور کرمکان وشواش مول آچرن اور یہ چار سدھانت ہیں چار آئیم ہیں دھرم کی تو پروی یشو مسیح کو ماننے سے اس پر وشواش کرنے سے دھرم نہیں بدلتا پرنتو دھرم کی پورتی ہوتی ہے یشو مسیح نے کیا کہا کہ میں ویوستہ کو دھرم کو مٹانے نہیں آیا لیکن دھرم کو پورا کرنے کے لئے آیا پتی پاچ سترہ میں لکھا ہے کہ میں ویوستہ کو دھرم کو پورا کرنے آیا ہوں اس لئے نیتی وچن کہتا ہے جو دھرم کا پیچھا کرتا ہے وہ جیون پاتا ہے موسیقی